بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بادام کا شربت بادام کے بہت سارے فائد ہیں حاصل طور پر ہماری آنکھوں کی بنائی کے لیے بہت ہی زبردست ڈرائی فروٹ ہے دل کو طاقت میں رکھتا ہے اور اس میں دودھ کی نسبت بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ بچوں اور حاصل طور پر عورتوں اور بڑوں کی ہڈیوں کے لیے بہتر ہے دو سو گرام بادام لے کر اس کے چھلکے اتار کر میں نے رکھ لئے ہیں ایک کلو چینی کا استعمال کریں گے چار گلاس ہم پانی لیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم ہری الائچی کا پاورڈر استعمال کریں گے بادام کو پوری رات میں نے بھگو کر رکھ کر چھلکے اتار لئے تھے اب سب سے پہلے ہم بادام کو جوسر جگ میں ڈالیں گے اور پلیز پانی اتنا ہی ڈالیے گا جتنا کے پیس بنانے کے لیے ہمیں چاہئے ہوگا زیادہ پانی آپ استعمال اس میں نہیں کریں گے اور اس کا ہم پیسٹ تیار کریں گے پیسٹ باداموں کا دانے دار نہیں ہونا چاہئے کریمی سا آپ اس کا پیسٹ بنا لیں گے بہت اچھی طرح سے اس کو بلنڈ کریں گے چولے پر پانی میں نے رکھ لیا ہے ایک لیٹر پانی یا پھر چار گلاس آپ نے پانی کے لینے ہیں چینی شامل کر دی ہے پانی میں اوال آ چکا ہے چمچ ہلا کر ہم چینی کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون کے قریب دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے سے چاشنی بلکل ساف ہو جائے گی اس کا کلر اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ چاشنی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ یہ ساری جو بھی آپ کو اوپر میلا میلا نظر آ رہا ہے پانی کے اوپر آپ اس کو اتار لیں گے اور یہ دیکھیں چاشنی کا کلر کتنا زبردس ہو چکا ہے پندرہ منٹ ہم نے چاشنی کو پکایا میڈیم فلیم پر پھر اب اس میں ہم الائچی کا پاورڈر اور پیسٹ کیا ہوا جو بادام ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ان کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فلیم آپ کی میڈیم پر ہی ہونی چاہیے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کریں گے اور دوبارہ ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کے علاوہ میں نے فالسے کا شربت اور تربوس کا شربت کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور میں نے بادام کی شربت کو اچھی طرح سے پندرہ منٹ کے لیے مزید پکا لیا تھا الحمدللہ بادام کا شربت بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب چولہ بند کر کے اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے شربت جب تھنڈا ہو جائے گا تو اب ہم اس کو کسی بھی بوتل میں اس کو ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں گے بادام کا شربت بہت زیادہ گاڑا نہیں ہوتا بس ہلکا سے یہ گاڑا ہوتا ہے اور اس طریقے کی آپ کسی بھی بوتل میں آپ اس کو ڈال کر فریچ میں رکھئے اور جب بھی آپ نے شربت بنانا ہے فریچ سے نکالیے اور آپ اس کا شربت بنائیے اور انجوائے کرئے میں نے دو گلاسز میں آئس کیوب ڈالے ہیں اس میں میں تھوڑی تھوڑی سی اماؤنٹ بادام کے شربت کی ڈالوں گی اور پھر میں اس میں تھنڈا پانی ڈال دوں گی اور پھر آپ اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کیجئے اور گرمی کے موسم میں اس سے فائدہ اٹھائیے اور انجوائے کریں ویڈیو پسند آنے پر میری ویڈیو ضرور لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ